دوستو آپ سب کا اس لائیو نشریات میں خیر مقدم ہے میں ہوں زعوید ساغر اور اس وقت میں انتنا کے اکڑ ایریا میں ہوں اور میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں عبد الرحمان لون جو راہی شال انڈسٹری کے مالک ہیں سالہ سال سے یہ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں اور چونکہ آج سے سالانہ عمرنات جی یاترہ بھی شروع ہو رہی ہے سالانہ عمرنات جی یاترہ کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ان کے بہت پہلے سے ہے نوجوانی کے زمانے سے یہ اس یاترہ سے وابستہ ہیں اور اپنی سرویسز ایز سرویس پروائیڈر یہ سرویسز پروائیڈ کرتے رہتے ہیں سالانہ عمرنات جی یاترہ کے دوران آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو ان کا سفر ہے کب یہ اس بزنس میں آئے اور کب یہ سالانہ عمرنات جی یاترہ کے ساتھ وابستہ ہوئے اور اس دوران انہوں نے کس طرح سے اپنے خدمات انجام دی سالانہ عمرنات جی یاترہ کو کامیاب بنانے کے لئے ایسر آپ کا خیر مقدم ہے میں نے آپ کا تعریف دیا آپ پھر سے اپنا تعریف دیئے میرا نام عبدرحمہ لون ہے میں نائٹ میں نائٹی فور سے عمرنات سیاترہ کے لئے جنٹ احتمام کرتا تھا شیشناگ میں اور ان کی خدمت کر رہے تھے شیشناگ میں جب تابہ لانگر بہت کم ہوتے تھے شاہن بور نہیں تھا جب تابہ درما ترسٹ تھا اور ہم ترسٹ کے ذریعے خود ہی اس وقت کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے ٹینٹ اٹھا کے چلے جاتے تھے اور وہاں لگاتے تھے جو بھی یاترہ آتی تھی ان کے لئے ٹینٹ ان رات کو رہنے کے لئے ٹینٹ ان کو دیتی تھی اور اس کے بعد ان کو کھانا میا کرتے تھی اتنا وہاں لگر نہیں ہوتی تھی جب نائٹی فور میں یہ جو آپ اس وقت کے سروس پروائیڈ کرتے تھے میرے خیال میں آپ یہ ایک سیوہ بھاؤ جو آپ کے اندر ہوتے ہیں ہم یاترہ کے لئے یہ خدمت دے رہے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یاتری آئی اور ان کو یہ لگے کہ کشمیر میں امن پسل لوگ ہیں اور اور سب سے بڑے بات یہ تھے ہم ان کو ہر گوڑا بھی میا کرواتے تھے ڈانڈے بھی میا کرواتے تھے آگے پنچھرتے کے لئے گفہ کے لئے جہاں ان کو جانا ہوتا تھا ہم ان کے لئے قدم با قدم دوش با دوش ان کے ساتھ رہتے تھے یہ بتائی مجھے جو یہ سالہ ناماندار جیاترہ ہوتی ہے کتنے سارے لوگ اس کے دوابستہ ہو جاتے جن کا روزگار بڑھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس امبادار سیاترے میں آدھا کشمیر ان کے ساتھ پورا روزگار پورا روزگار کم آ رہے ہیں چاہیے ہم سنمرگ سے جائیں گے شرینگر سے وہاں لوگ پورا کانگان بارٹل تک جو لوگ رہتے ہیں چاہیے وہ مزدوری کرتے ہو چاہیے ٹیٹ لگاتے ہو چاہیے شال وہاں بیجتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں یہاں سے لوگ یہاں ہمارے انتناک سے بارٹل جاتے ہیں شال بیچنے کے لئے تو وہاں وہ روزگار کم آئے پیسہ کم آتے ہیں اس یاترہ سے ان کو بہت فائدہ آ رہا ہے اگر اس طرف جائیں گے پہلگام یاترہ سے پہلگام جو یاترہ جا رہی ہے سب سے زیادہ شیشناگ میں ٹیٹ لگتے ہیں بانے یا چندنواری میں دکانیں لگتے ہیں وہاں وہ ان کے لئے ہر ایک چیز دکان دکاندار رکھتے ہیں چاہیے ان کے برساتی ہو چاہیے بوٹ ہو چاہیے جرابی ہو چاہیے ٹوپی ہو جو سردی میں ان کو کام آئے چاہیے سویٹر ہو چاہیے جاکٹ ہو وہ ان کو مہیا رکھتے ہیں کہ یاتری کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور گوڑے والے ان کے ساتھ بہت اچھا برطاو کر رہے ہیں اس نے سلوک کر رہے ہیں کہ یاتری خوش رہنا چاہیے چاہیے اگر بوڑی کوئی ہوتی ہے ان کو کمدو پر بٹھاتے تھے پہلے آج کل ڈانڈے میں ہوتے ہیں ڈانڈے اس میں آٹھ بندے ہوتے ہیں آٹھ بندے اٹھاتے ہیں ڈانڈے میں اور آگے لے کے جاتے ہیں بوڑی جہاں ہماری ماں ہو یا بوڑی جو زیادہ عمر کے زیادہ عمر کے ان کو ڈانڈے میں بتاتے ہیں یہ بتائیے مجھے آپ نے خود کتنی بار درشن کے آپ کتنی بار برنات وفاتت دے ہیں جو میرے مہمان باہر سے آ رہے ہیں چاہیے چندگر سے آ رہے ہیں دلی سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں پورا یاترہ کی ہے پورا گفہ تک ان کو گفہ کا درشن کروایا ہے اس میں ہمارے بہت سارے لیلیشنز ہے چاہیے چندگر میں ہے بہت اچھا اچھا لوگ ہے جن کو ہم ساتھ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا دوستان ہے جن کو ہم شال بھی بیٹے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمرنات یاترہ جو ہے اس سے دل جڑتے ہیں یہ ایک ایک ایسی دھارہ بنتی ہے ایک ایسی ایک ایک اس طرح ایک ایسی لہر ہے یہ اس میں سب لوگ کے دل ملتے ہیں ہندو مسلم سے سب لوگ اس کی وجہ سے ہی دوسرے سے جڑ جاتے ہیں جو ہمارے ہر ایک ملو ہندوستانی جانتا ہے کہ ہندو مسلم سے کیسا ہے آپ اس میں ہے بھائی بھائی تو اس میں زیادہ یہ درم آگے اس میں انسانیت کام آتی ہے درم اس میں نہیں آتا ہے چاہیے مسلم ہو چاہیے ہندو ہوں مسلم ہ hindoo کا کام آتا ہے ہندو مسلم کا کام آتا تو اس کو مسلم مدد's کر رہا ہے یاد رہ کرنے کے لیے اس میں پیسہ دیتا ہے روپے دیتا ہے جس کو مسلم کو کام آتا ہے اس کا گھر چلتا ہے چاہی مزدور ہو چاہہے رڈی والا ہو چاہے میوی والا ہو میوہ بیجتے ہیں پورا میوہ رکھتے ہیں گفہ تک میوی والے وہ یہاں سے اپنے گوڑے میں بر بر کے لے جاتے ہیں یہ میوی جس میں بسکوٹ ہوتا ہے جو ڈرائی فوٹ ہوتا ہے جو ڈرائی فوٹ کام آتا ہے ان کو کھانے کے لئے کیونکہ ٹھنڈے کے ٹھنڈے آگے مانے ٹیپیچر کے بھی ہوتا ہے تو ان کو گرم ڈرائی فوٹ بھی وہاں مہیا رکھتے ہیں کہ یادری کو کہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہیے ان کو ہر ایک خیار رکھتے ہیں جو ہماری کشمیری لوگ ہیں ہر ایک کو خیال رکھتے ہیں ہر مطلب اپنے طرف سے ہر ایک ان کا خیال کرتے ہیں چاہیے پولیس والا ہے اس میں سیکیئرٹی والا وہ ان کو آگے مطلب مدد کرتا ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے چاہیے سیکیئرٹی والا ہو چاہیے آرمی ہو چاہیے ہندوستان کا مطلب کوئی بھی جو اس میں کامل لگا ہے چاہیے یہ لنگر والے ہیں وہ ان کو کھائنا مہیا کرتے ہیں تو اس کامل کافی جو کل ملا کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو سالانہ اماندار جیاترہ ہوتی ہے یہ دلوں کو جوڑتی ہے دلوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس سے روزگار بھی بنتا ہے روزگار بننے کے ساتھ ساتھ جو ہندو مسلم سے کی دہاد کا نعرہ ہے وہ بھی اس سے بلند ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیں ہمیں جو آپ کا یہ راہی شال انڈسٹری ہے یہاں پہ کوئی خاص صغات آپ نے یاتروں کے لئے رکھیں پہلے میں آپ کو اس بات کا جاوری ہے پچھم سے پورا جیسے کشمیر سے کنیا کماری دلوں کو ملاتی ہے لوگوں کو ملاتی ہے یہ لوگ جر جائیں آپس میں کیونکہ پتہ نہیں ہے کنیا کماری سے جو یاترہ کرنے آتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں کہاں جانا ہے ان کو راستہ نکھاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کی جاتے ہیں اور پورا ان کو یاترہ کرواتے ہیں اب رہا سوال میرے ایک روزگار کا ہے ہم یہاں جو روزگار ہے یاتری کے لئے ہم چال رکھتے ہیں یاتری کے لئے بھرساتے رکھتے ہیں اور آگے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے لئے ڈنڈا بھی مہیا رکھتے ہیں سوٹی جس کو ہم سوٹی ملابہ ڈنڈا بھی کہتے ہیں سوٹی بھی کہتے ہیں ان کے لئے کہ کہیں کوئی گرنا چاہیے تو ان کے لئے ہر چیز مہیا چاہیے سوئی ہو وہ بھی مہیا رکھتے ہیں کہ گرم پانی ہر جگہ گرم پانی رکھتے ہیں نیہانے کے لئے کہ یاتری کو کوئی ہر سویدہ ملنے چاہتے ہیں تو آپ کن الفاظ میں یاتریوں کا ایک بار کھر سے ہر دیکھ ابی نندن سواگت کرتا ہے میں اپنے دل سے گہرائی اسے کہ ہر یاتری کو سواگت کرتا ہوں کہ ابی نندن کرتا ہوں کہ وہ آئیے وہ یہاں پوری یاترہ کریں وہ کشمیر لوگوں سے مل جائے وہ خوش ہو جائیں گے کہ کشمیر لوگ اتنے پورامن ہیں اور اتنے خوش یاتری کو رکھتے ہیں اور ہر ایک جو مہمان آئے گا اس کو مہمان نوازی کرتے ہیں جب یاتری آتے ہیں ان کو پھر سامجھاتے کہ کشمیر لوگ بہت اچھے اب وہ وہاں کہتے ہیں کہ ہاں کشمیری بہت اچھے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے کہانی سنی جو عبدالرحمن لون ہے راہی ہینڈی کرافٹس انڈسٹری کے مالک ہے اور یہاں ان کی دکان پہ جو کشمیر ہینڈی کرافٹس ہے وہ آپ کو بہتر ہینڈی کرافٹس ملتا ہے اور یہاں پہ جو جی آئی ٹیگ گورنمنٹ نے اب شروع کیا ہے جی آئی ٹیگ پروڈکٹس آپ کو یہاں سے ملیں گے اگر آپ کو خالص پشمینا چاہیے وہ بھی یہاں سے ملے گا جو بھی جس طرح کا بھی کشمیری ہینڈی کرافٹس آپ کو چاہیے پہو ملبوسات کے حوالے سے ہو یا شال ہو یا کالین ہو یا گبے ہو کشمیری گبے جو ہیں جو بھی کشمیری کرافٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ خالص ملے گا اور بہتر ریٹس پہ ملے گا اور انہوں نے اپنی جو ایکسپیرنس ہے جو یہ سیوہ دھار سیوہ کرتے ہیں یاترہ کے دوران یاتریوں کی نینٹی فور سے یہ اس یاترہ کے سر وابستہ ہیں بہتر ایک سٹیک ہولڈر یہ ہر طرح کی جو سویدہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ یاتریوں کو پروائیڈ کرے چاہے وہ ملبوسات کے حوالے سے ہو کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے ہو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود ایک زبانے میں لنگر لگاتے تھے چندنواری میں شیشناگ میں اور گفہ تک ان کا اپنا ایک تجربہ رہا ہے یہ وابستہ رہے اس یاترہ سے صاحب یہ ہی نہیں ہم سب کشمیری خاص کر جو انہتناک کے لوگ ہیں پہلگام کے لوگ ہیں وہ یاتریوں کو ہمیشہ خیر مقدم ان کا کرتے ہیں اور آج کے دن جب یاترہ شروع ہو چکی ہے انہتناک سے پہلا جتھا جو ہے وہ کازی گن پار کر چکا ابھی انہتناک سے ہوتے ہوئے نونون بیس کم کی طرف روان دوا ہیں اس بیچ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے پر لوگ فول مالائیں لے کی یاتریوں کا صاغت کرتے ہیں تو اس بات کو درشاطہ ہے کہ جو